نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امامات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری صورت ہے صورت الفلق آج اب صورت الفلق کے کچھ تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے اس صورت کے تفسیر کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدہ ہے ہم اس صورت سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ العجیز مکمل تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بات کو کھول کر بیان کریں گے ناظرین یہ بات تو میں آپ کو پہلے ارز کر چکا ہوں صورت الناس کے اندر کہ اس کو معوضہ تین کہا جاتا ہے دو صورتوں کو صورت الفلق کو اور صورت الناس کو ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ اور فلق کا معنی ہوتا ہے صبح کا مالک اسی نسمت سے اس کا نام صورت الفلق رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قَلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ آپ صلو اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اعوذُ میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ میں آتا ہوں کس کی پناہ میں آتا ہوں رب کا معنی ہوتا ہے جو ہمارا رب ہے جو ہمارا مالک ہے خالق ہے میں رب بالفلق جو صبح کا مالک ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں سورت الناس میں بھی اللہ سے پناہ بھاگی گئی اور سورت فلق میں بھی اللہ تعالیٰ ابتدا ہی پناہ سے کر رہے ہیں بھائی کس کی کس چیز سے پناہ لینی ہے ہم نے ایسی کیا چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں ہاں یہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من شر غاسق من شر ما خلق من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے پناہ لینی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی پناہ بھاگنی ہے چاہے وہ جنات کے اندر ہو چاہے وہ انسانوں کے اندر ہو چاہے وہ حیوالات میں ہو چاہے وہ پانی میں چلنے والے جانور ہو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو زمین میں رگنے والے کیڑے مکوڑے ہو ہر چیز سے پناہ میں آتا ہوں من شر جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہر اس چیز سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں آگے فرمائے کہ وہ من شر غاسق اذا وقم اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے بلاظرین آپ تھوڑا سا غور کینے اندھیری رات سے مراد کیا ہے شر غاسق غاسق کا بارہ ہوتا ہے رات اندھیری رات اذا وقم جب وہ پھیل جاتی ہے رات یعنی کہ فل رات ہو جاتی ہے اس کے شر سے پناہ میں آتا ہوں عموماً آپ طور پر شیعتین جنات ہشرات ساہر جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ رات کے وقت بار کرتے ہیں جادو کا رات کے وقت جادو کرتا ہے شیعتین رات کے وقت زیادہ حملہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو فرمایا کہ اس جنات اس صدیری رات کی شر سے یعنی کہ وہ رات جس رات پہ جادو کر لوگوں پر جادو کرتا ہے اس رات کی شر سے جب کوئی شیعتین کسی کو تقلیف پہنچاتا ہے وہ جنات جو انسانوں کو تقلیف پہنچاتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اس رات کی جب وہ پھیل جائے آگے فرمایا لوگوں کے شر سے جو پھوک نفاسات پھوک مارنا ہوتا ہے جو 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 انسانا گھنڈے کے پہ جو دھاگے پر جو پھوک مارتے ہیں اب بعد مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد مرد اور دونوں ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن بعد مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صرف عورتے ہیں ابھی انسان نے نفاساتی اس سے مراد صرف عورتے ہیں کیا مطلب یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں تابیز گھنڈے کی پیچھے زیادہ پڑتی ہیں وہ زیادہ اس طرف جاتی ہیں وہ عورتیں تو فرمایا کہ ان عورتوں کے شر سے پناہ باغو جو گرہ پر جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ گرہ بادی ہے خوک مارتی جادو کرے ہیں تو گرہ بادتے پھوک مار دیتے ہیں تو فرمایا کہ اس سے پناہ بے آتا ہوں ان عورتوں کے جو یہ کام کرتے تو اس کے پناہ بے آتا ہوں پھر فرمایا جو حسد کرنے والا ہے یعنی کہ اس سے پناہ میں لیتا ہوں پناہ کس کے اللہ کی لینی ہے اور کس سے لینی ہے حسد کرنے والوں سے لینی ہے معلوم ہوا آپ کو جنات کا وصلہ ہے تو اللہ سے پناہ بانگو آپ کو جادوگر کا وصلہ ہے اللہ سے پناہ بانگو آپ کو کوئی پریشاری ہے اللہ کی پناہ بے آؤ آپ کو کوئی مسیمت ہے اللہ کی پناہ بے آؤ میں ایک بات آپ کو بتا رہا بھول گیا کہ آپ علیہ السلام دیکھیں صورت میں جادو کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ علیہ سلام پر بھی جادو کیا گیا میں تفصیل بھی نہیں جاتا میں جادو کیا گیا جس کے اثرات آپ علیہ السلام پر ظاہر بھی ہوئے تو اس کو ادھر بیان کیا گیا ہے اس کی کوئی جھلک دکھائی گئی ہے یہاں پر اور ایک حدیث مبارکہ بیاتہ ہے حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسے پر پھر لیتے سنت الفلک سنت الناس پڑی ہے پھر پڑھ کر دم کرتے ہاتھوں پر مبارک ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام ان ہاتھوں کو پورے جسے پر پھر لیا کرتے تھے اگر آپ کو جادو کا مسئلہ ہے جندات کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ان صورتوں کا احتواب کی دیئے اگر آپ کو مسئلہ یہ ہے آپ کے وسو سے بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ کو شیطار بہت پریشان کر رہا ہے تو بھی آپ ان کو پڑھ کر اپنے پر دم کی دیئے پانی پر دم کر کے اس کا استعمال کی دیئے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے وسوسوں کو ختم فرما دے گے آپ کے پریشانی کو ختم فرما دے گے جادو ہے اللہ تعالی اس کو بھی اس سے ختم فرما دے گے اس کی برکت سے یہ دیس صورت الفلق تفسیر جو میں نے ابھی آپ کے سارے بیان کی ہے مجھے عبید ہے کہ آپ کو بات سمجھا گی ہوگی اسے طرح ہمارے کورس کو جائر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب